بسم اللہ الرحمن الرحیم نون خفیفہ تو آتا ہی نہیں نون سکیلہ آئے گا نون سکیلہ مقصور ہوگا تو چھے سیگے چار تسنیہ کے دو جمع مونس کے یعنی جمع مونس کے جمع مونس حاضر ان میں نون سکیلہ آئے گا یا علی فاصل آئے گا اور آخر میں نون سکیلہ مقصور آئے گا ٹھیک ہے باقی جو سیگے بچ کے چھے کے علاوہ آٹھ سیگے ہیں ان میں نون سکیلہ بھی آئے گا نون خفیفہ بھی آئے گا نون سکیلہ اور خفیفہ نون سکیلہ تو منصوب اس پہ تو فتح ہی آئے گی یعنی مفتو ہوگا اور نون خفیفہ وہ ساکن ہوگا اور نون سکیلہ یا نون خفیفہ سے پہلے کون سی حرکت آئے گی تو اس حوالے سے دیکھ لیں کہ پانچ سیگے جو ہیں وحد مق проблема وحد منصر سکیلہ وحد متقر حاضر وحد متقلم جما متقلم ان پانچ سیگوں میں نون سکیلہ یا نون خفیفہ سے پہلے فتح آئے گی ہمیشہ نون سکیلہ ہو Я خفیفہ ہو ان پانچ سیگوں میں نون سکیلہ سے پہلے لام کلمہ پر فتح آئے گی دو دو سکھے جمع کے ہیں جمع مونسگاہ جمع مونسگاہ حاضر تو ان میں نونس کیلہ سے پہلے زمع آئے گا وہ گر جائے گا زمع آئے گا اور ایک سکھا جو واغونس حاضر کا ہے اس میں جا گر جائے گی اور نونس کیلہ سے پہلے کسرہ آئے گی لا تادری بنہ اور لا تادری بنہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یعنی سیگوں کی علامات اور افعال کی علامات یہ میں نے بیان کر دی اور یہ بات پھر آخر میں دھورا دوں کہ یہ مزارے کے لام کلمے کے بعد جو آنے والی علامت ہے وہ صرف یہی حروف ہیں اور کوئی الگ حرف نہیں ہے شروع میں تو علامت مزارے آئے گی یہ آئے گی یا تائے گی یہ حمدہ یا نون آئے گا تو آخر میں مزارے کی یہ علامتیں ہیں ان میں تو سیگوں میں وہ آئے گی جمع کے مدکر کے اور چار سیگوں میں تصنیح کا علیف آئے گا اور ایک سیگوں میں مونسہ حاضر اس میں یا آئے گی لام کلمے کے بعد اور جمع مونس کے جو دو سیگے ہیں جمع مونسہ حاضر اس میں نون مفتوح آئے گا تو واو دو سیگوں میں علیف چار سیگوں میں یا دو سیگوں میں نون دو سیگوں میں ٹھیک ہے تو دو تے دو چار اور چار آٹھ نون نو سیگوں میں یہ واو یا علیف یا یا نون آخر میں آئے گا علام کلمے کے بعد اور نو کے رابعے جو باقی پانچ سی گئے ہیں واحد مذکر غیب واحد مذکر حادر واحد مذکر جو مذکر انہیں میں علام کلمے کے بعد کوئی علامت نہیں آئے گی اس سے شروع کی علامت مدارے سے ہی اس کو پہچانیں گے